موزد سامین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بارہ امام میں سے چھوے نمبر پر ان کا نام آتا ہے یعنی یہ بارہ اماموں میں شامل ہے حضرت امام جعفر صادق کو کون نہیں جانتا خاص طور پر ہم لوگ بائیس رجب المرجب کو ان کی فاتحہ خوانی کیا کرتے ہیں کونڈوں پر فاتحہ دلا کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں اور اپنے آبا و اجداد کے نام پر بخشواتے ہیں اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تک اس کا سوا پہنچاتے ہوئے ہم اپنے گھروں میں برکت کی دعا کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق کون تھے اور ان کا نام کیا ہے اور وہ کن کے بیٹے ہیں ان تمام چیزوں کو آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کنیت اور لقب کے بارے میں اگر جانا جائے تو باپ کی طرف سے حضرت امام جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین اور حضرت حسین کے بیٹے علی اور علی کے بیٹے محمد کے بیٹے ہیں یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے کشت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک ملتے ہیں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دادا ہوتے ہیں اگر ماں کی طرف سے نصب نامہ دیکھا جائے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ان کا نام ام فردہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق ہے اور یہ بھی چوتھے پشت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہوتے ہیں اسی لئے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا مجھے حضرت ابو بکر صدیق نے دوبارہ جنم دیا ہے اگر ولادت سعادت کے بارے میں بات کی جائے تو آپ مدینہ منورہ میں تیراسی ہجری بروز سوموار ماہ ربی الاول کے آخری عاشرہ میں پیدا ہوئے اور آپ کی وسال مبارک بروز پیل چودہ رجب المرجب ایک سو ارتالیس ہجری کو ہوا آج جو ہم فاتحہ بائیس تاریخ کو مناتے ہیں حالانکہ یہ چودہ تاریخ کو منانی چاہیے کیونکہ چودہ تاریخ کو ہی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا وسال ہوا تھا خیر آپ کسی بھی دن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا فاتحہ خانی کر سکتے ہیں لیکن نیت یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اسے قبول کرے اور ہر طرح کے فتنہ اور ہر طرح کے غلط چیزوں سے ہم اپنے فاتحہ کو دور رکھیں آپ کی قبر مبارک اور آپ کی والد محترم کی قبر مبارک اور آپ کی دادا اور آپ کے تایا یعنی بڑے ابا کی قبر مبارک جنت البقی مدینہ منورہ میں موجود ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے قبر مبارکوں کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے اللہ تبارک و تعالی ہم سبی کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نخش قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے امید کرتا ہوں آپ سبی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگے تو لائک کریں ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے الویدہ اللہ حافظ